بھارت اور افغانستان کے اعتحاسک سمبند رہے ہیں یہاں پر اگر آپ ستھانیے لوگوں سے بات کریں تو جو دونوں دیشوں کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیکی سمبندوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں لیکن جو بھارت کی ویزا نیتی ہے اس سے وہ ڈسپوائنٹڈ ہیں نراش ان کا کہنا ہے وہ ایک سال پہلے کے وقت کو یاد کرتے ہیں جب طالبان کابل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور یہاں سے کئی لوگ افغانستان سے نکلنا چاہ رہے تھے ستھانی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کئی لوگ پاکستان گئے ترکی گئے ایران گئے یوروپی یونین کے دیش گئے امریکہ گئے لیکن کئی لوگ جو بھارت جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا پائے کیونکہ انہیں ویزا نہیں مل پایا اس کے علاوہ ایک اور مدہ ہے وہ ہے جو افغانستان کے جو چھاتر ہیں جو بھارت پڑھنے جانا چاہتے ہیں انہیں ویزا دیے جانے کا ہمارے پاس بھارتی وشویدیالے کے کوئی کاغذات نہیں ہے جس سے ہم یہ دکھا سکے کہ ہم وہاں کے چھاتر ہیں یا پھر کسی اور وشویدیالے میں ہمیں وہ کاغذات دکھا کر وہاں ایڈمیشن مل پائے ہم پہلے ہی بھارتی وشویدیالے میں پڑھائی پر دس سے بیس لاکھ روپے کھرچ کر چکے ہیں میں کہہ سکتا ہوں اس سے میری زندگی پر فرق پڑے گا اگر کلاس آن لائن چل رہی ہے تو میں کلاس میں شامل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ افغانستان میں انٹرنیٹ بہت مہنگا ہے بزلی کی کمی ہے اور انٹرنیٹ کوریج بہت اچھا نہیں ہے میں کابل کا نہیں ہوں میں ایک گرامیڈ نراکے سے آتا ہوں اسثانی لوگوں سے بات کرے تو وہ شانتی کی بات کرتے ہیں سرکشہ کی بات کرتے ہیں نوکریوں کی بات کرتے ہیں یہاں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس یہاں پڑھائی میں کئی رکاوٹے ہیں ہم دفتروں میں کام نہیں کر سکتے ہیں مہیلہ کو یہاں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ہم ڈپریسٹ ہیں سرکشہ دوری بہتر ہے لیکن مہیلاؤں کے لیے نوکریوں کے موقع نہیں ہیں ہماری آرتک ستھی شونے ہیں زیادہ پرواروں کے گھر میں کمانے والے نہیں ہیں ودوہ مہیلہ کام نہیں کر سکتی آپ میرا وشواس کریں ان پریشانیوں کی وجہ سے مہیلہ بھیک مانگ رہی ہیں بسرکو بگدائی مبراین بخطر مشکلات زندگی شان تو مشکلات بہت زیادہ ہے ابھی جو طالبان کی حکومت کے آنے کے بات مشکلات تو بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلے جو تھا لوگوں کے پاس کام تھا پائسہ تھا ابھی کام بھی تھوڑا کام ہے پائسے بھی نہیں ہے تو اس لئے زندگی تھوڑا مشکل گزر رہے ہیں ابھی جو اکثر لوگ ہے ادھر بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ نوکری نہیں ہے نوکری کے وجہ سے تو جو نوکری نہیں ہے سب لوگ بھیک مانگنے کے لئے نکل گئے ہیں یواؤں کے لئے جندگی بہت مشکل ہے کیونکہ وشوری دیالےوں میں طالبان کا بیوار اچھا نہیں ہے جیسے ہی ایک یواؤں وشوری دیالے گیا اس نے کان میں ائر فون لگایا تو اسے چھاپڑ مار دیا جاتا ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے سانی لوگوں سے بات کریں تو وہ کیمرے پر بہت زیادہ کھل کر نہیں بات کرتے ہیں لیکن کیمرے اگر آپ بند کر دیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس وکل بہت نہیں ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ طالبان کے سامنے وہ اپنی بات کیسے رکھیں اور جو لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں افغانستان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں وینیت خرے بی بی سی کابل